نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولین نبی الكریم ناظرین روحانی کلنک کی طرف سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین آج کی گفتگو میں پتھری سے نجات کا قرآنی علاج آپ کی خدمت پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں پتھری پتے کی ہو یا گردے کی مسانے میں آگئی ہو تو بھی یہ عمل انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا اس کی برکت سے پتھری ٹوٹ کے نکل جائے گی پہشاب کے راستے سے ناظرین اس سے پہلے کہ عمل اور اس کا طریق عارض کروں ہمارے چینلل روحانی کلنک کو سبسکرائب کیجئے ہماری تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے انفرادی طور پر گھر بیٹھے آن لائن اسلامی تعلیمات سیکھنا چاہیں قرآن کریم کو تجویز سے پڑھنا چاہیں تو روح القرآن آن لائن انسیٹیوٹ جوائن کیجئے تعلیم و تعلیم درس و تدریس کے تمام شبہ جات کی تفصیلات وہاں پہ موجود ہیں ناظرین جیسا کہ شروع میں عرض کیا ہے آج کا ہمارا عمل پتھری سے نجات کے لیے ہے پتھری گردے کی ہو یا پھر پتے کی مسانے میں آگئی ہو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ٹوٹ کر پیشاب کے راستے سے نکل جائے گی عمل بہت ہی آسان ہے ہر ایک کے لیے کرنا آسان ہے سورہ انشرا سورہ علم نشرا صرف اکیس دفعہ پڑھیں اکیس دفعہ پڑھ کر پانی پیدم کریں مریض پانی پیلیں یہ تب تک عمل جاری رکھیں جب تک پتھری ختم نہ ہو جائے پتھری نکل نہ جائے ٹیسٹ میں جب آ جائے کہ اب پتھری نہیں رہی پھر یہ عمل چھوڑیں ورنہ عمل جاری رکھیں ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا طریقہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ انشرا کو لکھیں تعویز بنائیں تعویز بنا کر مریض کو دے دیں مریض تعویز گلے میں اس طرح ڈالیں جہاں پین ہوتی ہو جہاں درد ہوتا ہو تعویز وہیں پہ پڑھا رہے انشاءاللہ اس کی برکت سے پتھری کا درد نہیں ہوگا پتھری کی وجہ سے پین نہیں ہوگی ناظرین تیسرا طریقہ سورہ انشرا کو چینی کی پلیٹ پر لکھ کر زافران ارکِ گلاب سے لکھ کر مریض کو دھو کر پلیٹ دھو کر وہ پانی پلائیں جو آپ نے سورہ انشرا لکھی ہے سورہ علم نشرا کو لکھا ہے ناظرین یہ تین طریقے میں نے بتا دیئے ہیں جو ان میں سے آسان لگے اس پر عمل کر لیجئے انشاءاللہ پتھری ختم ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے اور قرآن کی برکت سے آج کی گفتگو میں ناظرین بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تھینکس فار واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ اللہ حلیقے بان